ہمارے لیے یہ بہت بڑے گرب کی بات ہے کہ اس سال ہمارے کالیج کے سلانہ جلسے کی صدارت سیشن جج شریع عزیز احمد کر رہے ہیں ان کا نام کسی قسم کے تعریف کا محتاج نہیں ہے کالیج کی کمیٹی اور تمام سٹوڈنٹس کی طرف سے ہم ان کا ہاردک سواگت کرتے ہیں اب میں ان سٹوڈنٹس کے نام پڑھوں گا جنہیں جج صاحب کے ہاتھوں سے انام پانے کا فقر حاصل ہوگا ہمارے لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے شری بلبیر کمار سنا شری بلبیر سنا کالیج کی کمیٹی اور سٹوڈنٹس یونین کی طرف سے اس سال کے بیس سپورٹس بین قرار دیے گئے دوسرا انہام بھی شری بلبیر کمار کے حصے میں ہی آیا ہے شری بلبیر کمار بیسٹ ڈیپیٹر قرار دیے گئے دوسرا انہام بھی شری بلبیر کمار کا ہی ہے یہ اس سال کے بیسٹ یونین لیڈر اور کالیج بریو کی رننگ ٹرافی بھی انہی کو دی جاتی ہے پرنسپل سب ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے کالیج میں ایک ہی سٹوڈنٹ ہے جی لڑکے تو بہت سے پڑھتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ بلبیر کی ٹکر کا سٹوڈنٹ شاید ہی ہندوستان کے کسی کالیج کو نصیب ہو پسٹر بلبیر آپ کے ماں باپ بہت خوش نصیب ہیں جہاں جہاں صاحب وہ خوش نصیب تو ضرور ہے لیکن میں بہت منصیب ہوں آج وہ یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے اوہ ایم ساری ایس لائف سب چلتا ہے ویسے جینے کے لیے ایک سہارا ہے میری نننی سے بہن شیز ای لولی چائل ہم دونے ایک دوسرے کو بہت ہی پیار کرتے ہیں کالیم اور گھر کا خرج کیسے چلاتے ہو ٹوشن کرتا ہوں خالی وقت میں کھمال ہے خالی وقت تم اتنے بڑے سپورٹس مین ڈیبیٹر سوشل ورکر خالی وقت کاملتا ہوگا جہاں صاحب وہ شیر تو آپ نے سنائی ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ویل سیڈ مائی بوئی ویل سیڈ اس نئے زمانے کی بنیاد تمہارے جیسے ہی نوجوان ہوں گے بھائیہ ایسے میرے ہی ہے سب انام تیرے لیے ہیں تیرے لیے ہی جیت جیت کر لہ رہا ہوں میں اور اگلی بار بہت سارے لے ہوں گا تیرے سے میرا دنیا میں ہے ہی کون پگلی سب کچھ تو تیرے لیے ہی کر رہا ہوں ہے چاہجے نمستے بیٹا اتنے ساری نام تم نہیں جیتے ہیں کیا ہاں چاہجے یہ نام تو لائیا ہوں مگر کچھ نام بچ گیا وہ اگلی بار لیتا ہوں گا چاہجے دعویہ ہے ہم منی کے لیے کچھ سامان لاؤں گا اچھے اچھے جب سامال کر رکھنا منی بلویر بھائیہ یہ کیا ہوا بس میں جھگڑا ہو گیا ڈرائیگر اور کنڈکٹر نے ہمیں مل کے مارا درشن تو وہیں بھیوش ہو گیا سلام و میرے کچھ کے کچھ اچھے موسیقی 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 بول واپس کر دو موسیقی 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 اس وقت میرے پاس ایک ہی چیزے دینے کے لیے اچھا 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 اما حاضروں جی موسیقی میں ہوں قسمت والا دل والا مت والا میں ہوں قسمت والا دل والا مت والا دیکھا ہے میری طرف ٹھیک کا پھر حسینہ نے دل اپنا ٹھیک سپنا پریم کے کھیل میں میں ہوں قسمت والا دل والا مت والا میں ہوں قسمت والا دل والا مت والا سینے سے لگا لوں میں آنکھوں میں چھپا لوں میں کوئی اور نہ لے کے اڑ جائے دل میری گوری کا پیار کا یہ ایک توپا ہے نہیں مال یہ چوری کا میں ہوں قسمت والا دل والا مت والا میں ہوں قسمت والا دل والا مت والا موسیقی موسیقی مہینہ ہے چہرے پہ پسینہ ہے گرمی کا مہینہ ہے چہرے پہ پسینہ ہے کوئی ایسی بات کرو کہ دل میں چند پڑ جائے ہائی چین آ جائے جو تم سے آنکھ لڑ جائے میں ہوں قسمت والا دل والا مت والا میں ہوں قسمت والا دل والا مت والا موسیقی کیا مانگا آپ نے اپنی بیٹی کی خوشیاں ہمیشہ میرے لئے ہی مانگتے ہیں کبھی اپنے لئے بھی کچھ مانگ لیا کیجئے تجھے بچی کے روب میں پا لینے کے بعد اور کسی چیز کی تمنہ نہیں رہی زندگی کی ساری کمیاں پوری ہو گئیں ڈیڈی آپ کتنے اچھے ہیں ہمیشہ اپنے سے زیادہ دوسروں کیلئے سوچتے ہیں معلوم نہیں وہ کون سنگ دل عورت ہوگی جو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی چھوڑ کر نہیں گئی میں نے اسے نکالا تھا اور مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں لیکن کیوں کیا کسور تھا اس کا کسور دنیا کا پت ترین چرم آپ جج ہے نا اس لئے ہر چیز کو کانون کی نظر سے دیکھتے ہیں چجبی ایک انسان ہوتا ہے بیٹی میں اسے بہت پیار کرتا تھا اگر چاہوں بھی تو ماعف نہیں کر سکتا ایم سوری ڈیڈی میرا یہ سب آپ سے پوچھنے کا مقصد آپ کو دکھ پہنچانا ہرگز نہیں تھا بیٹی یہ دکھ تو میں کب کب بھول چکا ہوں دکھ تو مجھے اب اس دن ہوگا جسے تم اسے بچھڑ دے آئے گی میں کیوں بچھڑنے لگی ہو سکتا ہے تیرا کوئی اپنا تجھے یہاں سے لے جائے میرا اپنا آپ کے سوا اور کون ہے ایک بھائی تھا وہ آپ نے بتائے کہ کب کب مر چکا ہے پھر کون لے جا سکتا ہے مجھے بیٹی اب تو جوان ہو گئی ہے باپ ہونے کے ناتے اُلٹے سیدھے خیال آتے رہتے ہیں میرے دل میں چھی ڈاڈی کیسی باتیں کرتے ہیں محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصود ہوتے ہیں یہ وہ نگمہ ہے جو ہر ساس فرقایا نہیں چاہتا اپنی گستاکیوں کی معافی چاہتا ہوں موسیقی 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 تم سے ملنے سے پہلے میری زندگی میں بہت سے اچھا ہوتے شروع لیکن آج میں تمہیں سب سر سچ بتا دینا چاہتا ہوں میری ماں کے مل جانے کے بعد چلو بیٹا تمہاری ماں سو اوپر گئی اور تم گھر چل بابا جی کم سے کم آج کی دن تو آپ کو شراب نہیں پینی چاہی ارے کیوں میں پینی چاہیے وہ مرگ یہ تو مطلب یہ کہ میں کھانا بھی نہ شوڑ دوں بابا جی آپ سے مجھے کبھی پیار نہیں ملا کم سے کم آج کی دن ماں کی آتما بھی شانتی دو ملنے دیجئے چل چل دیجئے بابا جی آپ کو بیوی مل سکتی ہے لیکن مجھے ماں نہیں آج تم کو اپنی ماں سے اتنی محبت ہے تو جا جا اس کے ساتھ ہم تو کلپ جا رہا موسیقی 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 زندگی خوش رہن کے لئے بندی اٹھا کہنے کے لئے بندی میرا روم نمبر ہے 304 موسیقی 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 میں جانتا ہوں کہ یہ سب جان کر تم مجھے کبھی ماف نہیں کروگی تم کیا دنیا میں مجھے کوئی ماف نہیں کرے گا لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے شالو کہ تمہیں سچ سچ بتا کر میں نے اپنے دل کا پوش ہلکا کر لیا ہے مجھے ماف کر دینا شالو میں جا رہا ہوں شالو مجھے مجھے身 derive مجھے مجھے موسیقا 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 میرا کوئی ٹیلی فون یا میسیج نو مام لیکن آپ دن میں کئی بار پوچھتی ہیں کیا آپ کو کسی خاص میسیج کا انتظار ہے اللو سلومی کیا بات ہے آج کل اکلے کے لئے در آ رہی ہو آج اتنے آنا بند کر دیا ہے کیا چلو بھول جاؤ کوئی دوسرا آ جائے نہیں مستر سنچیو اس پار نہیں میں اچھی کو پانے کے لئے وہ کام کروں گی جو دنیا میں کوئی عورت میں نہ کیا ہو اچھی کچھ کریکہ ہو رہت ہے میس مہیا میں کچھ کبری دوں میں نے تمہارے تن کا پچاس روپے بڑھوا دی آہ میرے دو بھائی بوڈنگ میں پڑھتے ہیں اور ایک گھر میں پھر ماں باپ سب کا خرش مجھ اکیلی کو اٹھانا پڑتا ہے تھینکی سو مت اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے یہ کیا شرار لگا رکھی ہے بیٹی بیٹی اور باپ کا رشتہ عدالت سے باہر ہے یہاں آپ صرف ایک ملزم ہیں میسٹر عزیز احمد چک چپ جا کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیے ہم ہم ہاں یہاں آپ کیا ہے آج تک آپ دوسروں کے فیصلے کرتے چلے آئے ہیں آج آپ کا فیصلہ ہم ہم کریں گے یہاں آپ کیا ہے ملزم اپنے بچاؤ کے لئے تیار ہو یس یور آنر آپ کی کوئی بیٹی ہے ہاں یا نام میں جواب دیجئے جی ہاں ایک کیا عمر ہے اس کی جی نو دس چھوٹ بول رہے آپ جی نہیں جوڑ لیجئے نو دس یعنی انیس آرڈر آرڈر کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ بڑی ہو چکی ہے جی ہاں کچھ کچھ کیا اس کی شادی کے لئے لڑکا ڈھونے کی کوشش کی ہے آپ نے جی جی نہیں ابھی تو نہیں عدالت آپ کو اس جرم میں خیریے اٹھو چلو اٹھو آج چلو ادھر آؤ خلو جاؤ خلو جاؤ خلی راؤ سیدھی اب میں عدالت لگاتا ہوں سزا تو پہلی دے دی ہے کون ہے وہ لڑکا مجھے نہیں معلوم خود ہی بلا کر دیکھ لیجئے گا میا چاہے پیو جی چاہے پیو جی ها خلو جاؤ خلو جاؤ دیار ہ آی بھگا PN آیا میاں کلاس میں بھی اسی طرح نروس ہوتے ہو ہاں جی نہیں میں تو بلکل نروس نہیں ہوں ویسے آپس کی بات ہے یہ موقع ہی ایسا ہے اچھے اچھوں کی تک بھی چھڑ جاتی ہے میرا تو اس سے بھی برا حال تھا رومال میرا ہے چائے پیو ڈیڈی کا بھی یہی کمال ہے جوانوں میں ایک دم جوان اور بھوڑوں میں ایک دم بھوڑا کیا سمجھ اکھا ہے تم لوگوں نے اس عمر میں بھی پچاس جنڈ اور سو بیٹھک مار سکتا ہوں آپ کی تندرستی کی نہیں ہماری شادی کی بات ہو رہی ہے ڈیڈی اوہ ہاں 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 آئیم سوری ہاں تو کس سپیڈ سے چلاتے ہو کار ایٹی مائز پر آر ایٹی مائز بہت بڑا سپورٹسمن ہے ڈیڈی کتنی ٹرکی تم سے کس نے پوچھا لیکن سلنی بلکل ٹھیک ہے رہی ہے اب اسے ہاں میں ہاں ملانے لگے برخوردار تو آگے چل کر کیا ہوگا وہی ہوگا سر جو آج کل سب کا ہوتا ہے عورتوں کو زمانہ آیا نا برخوردار یہ گاڑی جتنی مردی تیز چلاو لیکن کرستی کی گاڑی جتنی آہستہ چلاوگے وہ نہیں سکھی رہوگے جی پڑی آسان بات ہے زندگی میں جو انسان تیز چلتا ہے وہ چلدی تھک بھی جاتا ہے اور ٹھوکر بھی کھاتا ہے سگریٹ آجی میں سگریٹ نہیں پیتا ویسے میں کچھ بھی نہیں پیتا پڑھائی کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے ویسے تو میرے پیتا جی کا بہت بڑا بزنس ہے سر لیکن میں بزنس کے علاوہ زندگی میں کچھ بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہوں سامتھنگ ویری گریٹ سامتھنگ ویسے میں کچھ بڑا کام کرنا چاہتا ہوں اچھے کھاندان کہا ہوں کیا بڑا ہو سب کچھ خود ہی بول دوگے یا کچھ اپنے پتا جی کے لیے بھی چھوڑو گے تم یہاں کیسے آئی بیٹے تمہاری ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی کہ میں نے تمہیں گھر دیا دولت دی لیکن ماں کا پیار نہ دے سکا دیکھو آج میں نے تمہاری یہ کمی بھی پوری کر دی یہ تمہاری نئی ماں نئی ماں پسند آئی بابو جی یہ عورت آپ کی بیوی ہو سکتی ہے میری ماں نہیں سیٹی آپ چنتہ مت کیجئے میں اس سے ضرور اپنا بنا لوں گی دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا دنیا کے دوسرے کونے تک میں تمہارا پیچھانے ہی چھوڑوں گی تم تو مجھ سے شادی نہیں کرتے اس لیے میں نے تمہارے باپ کو فضا کر اس سے شادی کی اور یہاں تک آپ پہنچیں یہاں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میں نے بڑی عقل مندی کی ہے تمہارے باپ کی دولت اور تمہاری جوانی دھونوں حاصل ہو جائے گی ایک ویشیا کا بھی کوئی دھرم ہوتا ہے سلومی اور تمہیں تو ویشیا کہتے ہو بھی شرم آتی ہے کچھ بھی کہو ڈالنگ عشق واقعی اندھا ہوتا ہے اتنا اندھا بھی نہیں کہ ماں اور بیٹے کی رشتے کو نہیں پھیجان سکے سلومی تمہیں مجھ سے نفرت کے سوائے کچھ نہیں ملے گا نفرت ہی محبت کی پہلی سیڑھی ہے اور دھیرے دھیرے میں تمہیں محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی سلومی چلی جاؤ میرے کمرے سے اسی وقت نکل جاؤ اب یہ گھر تمہارا ہی نہیں میرا بھی ہے اور اس گھر پر تم سے زیادہ میرا حق ہے دردے دل بڑھتا جائے ساری ساری رات نیند نہ آئے دردے دل بڑھتا جائے ساری ساری رات نیند نہ آئے کر کوئی جتن ہو پری سجن دردے دل بڑھتا جائے دردے دل بڑھتا جائے ساری ساری رات نیند نہ آئے کر کوئی جتن ہو پری سجن کر کوئی جتن ہو پری سجن دردے دل بڑھتا جائے ساری ساری رات نیند نہ آئے موسیقی 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 دس سال میں کیا سے کیا ہوگیا ہوگا منی بھی تو اب بہت بڑی ہوگی ہوگی نجانے کن حالات میں ہوگی مجھے پہچانے کی بھی یا نہیں پہچانے کی میں تو ضرور سے پہچان جاؤں گا میں نہیں بھول سکتا کبھی موسیقی 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 Kavlacıyız hemen! Mert vl zimnane çoruma! Kısık kıymet vl zimnane çoruma! Belk geliyor! Kavlacıyız Zuckerli Mispran Biliz Helt Biliz Helps لو آگیا گورمنٹ والا جارلنگ آپ ہمیشہ مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ آپ مجھے تاج مال دکھاؤ گے کتوب منار دکھاؤ گے لیکن جب دیکھو ویدھان سبا دکھا کے چال دیتے ہو آپ کی بارتوں میں جنتر منتر ضرور دیکھوں گی کیا بات ہے میاں بی بی کا چھڑا کبھی نہیں دیکھا جارلنگ ان سے کہیے نا کیا بات ہے حوالدر صاحب جی ادھر ایک لڑکی چھے چھے اس عمر میں باپ لڑکی کا پیچھا کرتے ہیں شرم آنے چاہیے آپ کو پولیس والے ہیں آپ مگر وہ ایک کام کیجئے جائیے کسی شریف آدمی کو پکڑیے میرا مطلب ہے کسی چورو چکے کو پکڑیے جائیے موکیا دیکھ رہے ہیں جائیے Thank you اب بتاؤ یہ ڈراما کیا ہے پولیس تمہارا پیچھا کیوں کر رہی ہے کون ہو تم میں نے زندگی میں کسی کا احسان نہیں رکھا آؤ تمہارا احسان بھی چکا دوں تو تم مجھے اس لئے یہاں لے کر آئی تھی تمہارے پاس احسان چکانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے دنیا نے کوئی دوسرا طریقہ سیکھنا ہی نہیں دیا تم بھی کچھ عجیب آدمی ہو اس گھر میں جو بھی آتا ہے پہلے میرا نام پوچھتا ہے خیر میرا نام رادہ ہے تمہارا نام کیا ہے رادہ میرا نام کنہیا نہیں ہے تو پھر کیا ہے کیا کروگی جان کر آج تک تم نے کتنوں کے نام یاد رکھے ہیں ایک بھی نہیں شروع شروع میں بہت نام یاد رکھے تھے ہر وادی کا ایک نیا نام ہوتا تھا جیسے جیسے وادی ختم ہوتے گئے ویسے ویسے نام بھی بچھتے چلے گئے میرا نام بھی انہی لوگوں کی لسٹ میں لکھنے کا ارادہ ہے کیا تم ان لوگوں سے الگ ہو ہم الگ ہو صرف ایک بات میں میں بھی سنوں مجبوری میں اپنے آپ کو آج تک کبھی نہیں بیچا ہے اور نہ ہی زندگی میں کسی کی مجبوری کو خریدا ہے اس طرح مجھے ٹھکڑا کر جانے کی تمہاری حمد کیسی ہوئی آج تک مجھے کسی نے نہیں ٹھکڑایا یہاں کے بڑی بڑی رئیس عزتدار لوگ میرے پاؤں چونتے ہیں ان کا ہر رات جانتی ہوں میں ایسے کیا دیکھ رہاں مجھے کیا سو بجرکا تم نے اپنے آپ کو ابھی اپنے آپ کو سمجھنے کی فرصتی کہا ہے ابھی تو انہی رئیس اور عزتدار لوگوں کو سمجھنا اور سمجھانا ہے لیکن ایک بات بتاؤ تمہیں مجھ کو گراہاک سمجھنے کی بجائے مہمان سمجھا ہوتا اپنا جسم پیش کرنے کی جگہ ایک وقت کا کھانا کھلا دیا ہوتا چند روٹی کے ٹکڑے موسیقی 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 آخر آ ہی گئے ہاں بہت پرانا حساب جو چکانا تھا تو پھر انتظار کس بات کا کر رہے تھے میری نماز ختم ہونے کا ہمم میں جانتا ہوں تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے زندگی میں کچھ اصول ہوتے ہیں اور تمہارا حصول یہ ہے کہ ان حصول والوں کے زندگی کو جیل کی چار دیواری میں قید کر دیا جائے نہیں میں نے تمہیں اس لیے سزا دی تھی کہ تمہارے اندر جو تھوڑی سی بدی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے میں تم سے ازہد پیار کرتا ہوں جانتا ہوں ورنہ تم مجھے دس سال قید باموشکت کی سزا کیوں دیتے ہیں برسوں پہلے بھی تم غصے میں تھے اور آج ہی غصے میں ہو لیکن جس دن تم مجھے پہلی بار ملے میں نے تمہیں نامات دیے عدالت میں مقدمے کے دوران تمہاری قابلیت کے چرچے سنے مجھے تم میں آنے والی کل کی بنیاد نظر آئی مگر تم نے تم نے خود کالج میں دنگا فساد اور قتل کر کے اس بنیاد کو ختم کر دیا اس وقت اس وقت مجھے کتنا فسایا کیونکہ ہر نوجوان ایک ایت ہے جنہیں جوڑ جوڑ کر دیش کی ایک خوبصورت عمارت بنتی ہے اور جانتے ہو جانتے ہو کہ ایک ایت کے ہل جانے سے اس عمارت کو کتنا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور مجھے جب بھی وہ خدرہ نگر آئے گا کوئی بھی نوجوان ہو میں اسے سچ سے سچ سبا دوں گا اور اگر ضرورت پڑی تو اسے فاسی کے پھندے تک پہنچا دوں گا لیکن آپ نے اپنے خانون کی آر لے کر میری زبان پر دس سال کے لیے تعلے لگا دی آپ نے مجھے پانچ سال زیادہ کی سزا اس لیے دی کہ میں دیش سماج اور سوسائٹی کا بنیاد تھا لیکن میں تو اجڑ گیا میری دنیا اجڑ گئی میرا گھر بھی کھر گیا میرا گھر یعنی میری چھوٹی نن نیک لوتی بین معلوم نہیں آجو کہاں ہوگی کیسے ہوگی کس حالات میں ہوگی زندہ ہے یا مر گئی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جرسا جو چیز آپ دے نہیں سکتے اسے لے کیسا سکتے آپ کے اوپر جو میری زندگی کے بہترین پانچ سال ادھار نکلتے ہیں کیا آپ اسے واپس کر سکتے ہیں میری بیٹی زندگی واپس کر سکتے ہیں کیا میری خوشوں کو واپس کر سکتے ہیں کیا میری بین کو لوڑا سکتے ہیں آپ نائی تو تمہیں چینے کا کوئی حق نہیں عزیز آپ موسیقی دیانی خون بہانے سے پہلے خون پہچان نہ سیکھو جسے تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں اکیلے تھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ گئے تھے یہی وہ تمہاری بہن ہے موسیقی موسیقی تم میرا خون کرنے آئے تھے نا لو بہاؤ خون بہاؤ نہیں ملوم نے میں کیا کرنے جا رہا تھا ایک ایسا گناہ جس کی مافی یہ عدالت تو کیا پوپر کے عدالت بھی نہیں دیتی جو بہن ایک بار میری وجہ سے گھر سے بے گھر ہو چکی تھی اسی کو آج میں پھر سے بے گھر رہے چلا تھا جیسا جتنا آپ نے میری بہن کے لیے کیا ہے اتنا تو شاید میں سپنے بھی نہیں سو سکتا تھا موسیقی میں مونی سے ملکر آتا ہوں آپ نے مونی کو بھیر بار میں کچھ بتایا ہے بتایا ہے کہ تم مر چکے ہو میں مر چکا ہوں ہاں اس کے بھوش کے لیے یہی ٹھیک تھا ٹھیک ہے جا صاحب میں جا رہا ہوں جاہو تو یہ چاکو لیتے جاؤ موسیقی مجھے اس دن کا انتظار رہے گا جس دن تمہاری طرح ہر نوجوان چاکو چھوڑی اور ہنسا کو چھوڑ کر اہنسا میں یقین کرے گا مجھے تم میں ایک بڑا آدمی بننے کی صلحیت نظر آتی ہے اگر ہو سکے تو بند کر دکھاؤ ٹھیک ہے جا صاحب اب میں اسے ان میں واپس لوگوں گا جس دن آپ میری بہن سے یہ کہہ سکیں گے کہ تمہارا بھائی زندہ ہے آمین ہیلو ہیلو دیکھ کر چلا کیجئے جناب دیکھ کر ہی تو چل رہا تھا لیکن بڑا آدمی بننے کی فکر میں تھا اس لئے ٹھوکر کھا گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس نہ کوئی نوکری ہے اور نہ کوئی رینک کی جگہ کریکٹ کریکٹ کچھ دن تو مجھے دوسروں سے الگ لگے تھے میں دوستیکا ہاتھ پڑھاتی ہوں پھر اس طرح دیکھ رہا ہو کہ عورت اور مرد کے بیچ سیف دوستی نہیں ہو سکتی دونے کے درمیان برائی کا رشتہ ضروری ہے کیا تمہیں ایک آفر دو میرے پاس ایک کمرہ خالی ہے چاہو تو اس میں رہ سکتے ہو کرایا کہاں سے دوں گا کرایا کرایا نہ تو میں دیتی ہوں نہ تمہیں دینے کی ضرورت ہے ہاں جب بڑا آدمی بن جاؤ گے تب چھوڑ دینا لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے بڑا آدمی نہیں ضرور نہیں کہ ان بڑے بلڈنگوں کے مالک بڑے آدمی ہو تمہارے پاس کوئی نئی پربہشہ ہے کیا پربہشہ تو نہیں تجربہ ضرور ہے بڑا آدمی وہ جو دوسروں کے آسوں میں رو سکے دوسروں کے خوشی میں ہس سکے جو ایماندار ہو سچا ہو وہ نہیں چکے موسیقی 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 نہیں توڑیں گے تو آخریان پر لو کرسی کیسے توڑیں گے بلبیر میں تمہاری تکلیف سمجھتی ہوں ہاں مایا زندگی میں مجھے پہلی بارے احساس ہوا کہ میری تکلیف کو سمجھنے والا کوئی ہے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے سارے دکھ بانٹ لوں گا ہمارے غم کے بادل ہٹ جائیں گے تمہارے لئے خوشیں خوشیں بھی خرد دوں گا ہمارا آنے والا کل ایک بہت ہی خوبصورت کل ہوگا ایک بہت ہی خوبصورت کل ہوگا مجھے بشواس ہے بورا بشواس ہے مجھے پھر پکارو مجھے پھر پکارو مجھے پھر پکارو میرے دل کے آئینے میں مجھے پھر پکارو مجھے پھر پکارو مجھے پھر پکارو مجھے پھر پکارو میرے ظلموں کے سائے میں آج کے رات جارو پھر پکارو مجھے پھر پکارو مجھے پھر پکارو گلشن میں ایسی چھاؤں ایسی بھوک نہیں کلیوں میں ایسا رن ایسا روک نہیں جاؤ میرے عاد سا بھول کوئی لے کے آؤ بہاروں پکاروں مجھے تیر پکاروں مجھے تیر پکاروں چاندنی کی سندھیرے میں ضرورت نہیں کچھ سوچیں کچھ دیکھیں ہم کو فرسک نہیں جاؤ کہیں جا کے چھپ جاؤ آج کی رات ستاروں پکاروں موسیقی دنیا بسائیں گے ہم اپنے خوابوں کی جو دنیا بسائیں گے ہم آسمانوں سے بھی آگے نکل جائیں گے ہم ساتھ ہمارے تم چلنا اے بندی نظاروں موسیقی 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 اسے پاچھا پچھا 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 کون تھا وہ میں پوچھتا ہوں کون تھا وہ میرا چچرا بھائی سلیم بے وفا مکار عورت تُو تو کہتی تھی دنیا میں میرے سوا تیرا اور کوئی نہیں آج میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو ایسا برداشت کر سکے تم تم عارت ہوئی نہیں تم عارت کے بھیس میں بے وفائی کا ایک پتلا ہو تم کیا ہو دو ٹکے کے وکیل سماج اور قانون کے رکھشک جو اپنی بیوی کی کوئی تمنہ پوجی نہیں کر سکتے کیا قصر اٹھا رکھی ہے میں نے تمہیں خوش رکھنے میں اچھا پیناتا ہوں اچھا کھلاتا ہوں تم میں ایک نیچ گھر کی لڑکی تھی میں نے تمہیں عزت دی سید گھرانے کا نام دیا گھرانے کا نام نہیں مجھے اس گندی کوٹھڑی میں عمرے بھر کی قید دی ہے صرف دو وقت کی روٹی کا نام جینا نہیں وکیل صاحب اس کے علاوہ بھی انسان کی کوئی زندگی ہوتی ہے تم ہر صبح مجھے نیا خواب دکھاتے ہو کہ میں یہ بن جاؤں گا وہ بن جاؤں گا میں تمہارے اس کلک کے انتظار میں بوڑی نہیں ہونا چاہتی مجھے بھی فیشن چاہیے مجھے بھی کلپ چاہیے میں خوبصورت تورت ہوں اور انہیں حاصل کرنا میرا حق ہے shut up جب تم نے یہ لپس کہا ہے تو چھوٹا سا ایک اور لفظ بھی کہہ دو طلاق 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 کنام سلمہ معاف کیجئے سلمہ تو کبکہ مر چکی ہے میں سیٹھ ہردیو کی دھرم پتنی ہوں میرا نام سلومی ہے نام بدل لینے سے انسان کی فطرت نہیں بدل جاتی ٹھیک بات ہے نام بدل جانے سے انسان کی فطرت نہیں بدلتی ورنہ آپ دوسری شادی کر کے دہج میں جوان بٹی کیسے لاتے وہ میرے ایک ہندو دوست کی اناک بچی ہے ساتھی جانور بدلتے ہیں انسان نہیں جج صاحب آپ ایک کالم فازل آدمی ہے زبان سنبھال کر بات کیجئے میں کس زددار گھرے لو عورت ہوں گھرے لو عورت وہ ہوتی ہے جس کا ایک گھر ہو اور جو عورت روزانہ گھر بدلنے کے عادی ہو اسے کیا کہتے ہیں وہ تم بہتر جانتی ہو جج صاحب آپ نے مجھے میرے ہی گھر میں گالی دی ہے میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی شالو بڑی خطرناک ہے یہ عورت ہاں شالو لیکن اب کیا ہوگا شالو ڈیڈی بلا رہے ہیں آپ نے مجھے بلائے ڈیڈی کیا بات ہے جس صاحب آپ جا رہے ہیں پچوں بعد آج میں بہت خوش تھا کہ میں اپنی بیٹی کی ساری خوشیاں پوری کر سکوں گا لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں دوسروں کی خوشیاں تباہ کرنے کیلئے ہی پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ تمہاری نئی ماں ہے شلو ڈیڈی لیکن ڈیڈی بات کیا ہے خلومی کیا کہا تم نے جس صاحب سے میں پوچھتا ہوں کیا کہا تم نے جس صاحب سے اتنا چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہی چلانا تو مجھے بھی آتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ میں اس گھر کی مالکین ہوں اور تمہاری ماں بھی نہیں ماں ماں جیسے پویتر شب کو اپنے مو سے نکال کر ماں کے درزے کو گندہ مت کرو آئندہ اگر یہ ہاتھ ہوڑے گا تو ہاتھ توڑ دوں گا جان سے مات ڈالوں گا چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑو آپ کا بیٹا میری عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے مجھے ماں سمجھنے کے بدلے نہ جانے کیا سمجھتا ہے یہ جھوٹ ہے بابو جی یہ جھوٹ ہے یہ بچل اور جھوٹ کہتا ہے ماں کو بچلن کہتا ہے بتمید میں آج اس گھر میں نہیں رہ سکتی نہیں رہ سکتی یا تو یہ رہے گا یا میں رہوں گی ٹھیک ہے بابو جی میں ہی جاتا ہوں تو نکل جائے آج آخر آپ بتاتے کیوں نہیں آپ نے خود ہی عجید کو پسند کیا تھا تو پھر اچانکہ یہ کیا ہو گیا حالات ہی کچھ ایسے ہو گئی ہے بیٹی تم عجید کی نئی ماں سے ملی ہو ہاں جانتی ہو وہ عورت کون ہے نہیں نہیں اس کا نام سلمہ ہے وہ میری طلاق شدہ بیوی ہے نہیں نہیں یہی وہ سنگ دل عورت ہے جس نے گھر کی عزت کو چڑھائے پلا کر رکھ دیا تھا باپ ہونے کے ناتے میں تمہیں اس دوزک میں نہیں دھکیل سکتا جب تک وہ عورت اس گھر میں ہے تو وہاں قدم نہیں رکھو گی جت صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں شالو عجید میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے شالو میں نہیں چاہتا کہ میرے پیتا جی کی کلتیوں کی سزا تمہیں بھکت نہیں پڑے ہم دنوں شادی کریں گے اور الگ رہیں گے لیکن میں تم دونوں کو اس شادی کی اجازت ہرگس نہیں دے سکتا لیکن کیوں وہ اس لیے کہ شادی سے پہلے اس کی اتنی حیثیت تو ہونی چاہیے کہ تجھے کچھ نہ کچھ آرام سے تو رکھ سکے لیکن میں عجید کے ساتھ ہر دکھ ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہوں کیار کا انجام غریبی کی وجہ سے میں سہ چکا ہوں ویسے میں تم دونوں کے بیچ میں دیوار بننا نہیں چاہتا تم چاہو تو میری مرضی کے بغیر کوٹ میں شادی کر سکتے ہو میں میں اپنے آپ کو کبھی ماب نہ کر سکوں گا کل چپ مجھے یہ معلوم ہوگا کہ وہ بیٹی جسے میں نے اتنے لادو پیار سے پالا ہے وہ کسی بھی چیز کے لئے مہتاج ہے ٹھیک ہے جد صاحب میں آج سے نئی زندگی شروع کروں گا اور اس گھر میں اس دن قدم رکھوں گا جس دن آپ آپ خود فقر کے ساتھ ہماری شادی کی جا سکتے ہیں موسیقی 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 اور بنیاد تھوز سچائی پر رکھی جانی چاہیے رحم و کرم پر نہیں سیٹ جی بھگوان نہ کرے کل اٹھ کے آپ کو کچھ ہو گیا تو اس جوانی کا کیا ہوگا جس سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں کیا تم زندگی بھر اس گھر میں آرام سے رہو گی جو میرا ہے سب تمہارا لیکن آپ کا بیٹا میرا نہیں ہو سکا وہ کب میرا لحاظ کرے گا اسی لیے تو میں نے اسے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوا پانونی طور پر آپ کی جائداد اور روپیوں کا اصلی وارش تو وہ ہے وہ جب چاہے مجھے ٹھوکر مار کے یہاں سے نکال سکتا ہے میں اس کم بھکت کو اس قابلی نہیں چھوڑوں گا گلی وکیل کو بلواتا ہوں اور اس کے بعد قائدے قانون سے سب کچھ تمہارا صرف تمہارا سیٹ جی موسیقا موسیقا موسیقی 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 کہ میں کسی لڑکی سے پیار کرنے لگا ہوں کس سے مایا نام ہو اس کا اچھی لڑکی ہے ایک ہوتل میں ریسپشنیسٹ ہے very good خوشکسمت ہے وہ لوگ جنہیں پیار ملتا ہے یار اس عورت کا اکیلاپن دیکھ کر کبھی کبھی مجھ بہت طرص آتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ تم نے کبھی زندگی میں کسی سے پیار کیا ہے سچ بتاؤ مل بی کیا ہے بہت اچھی لڑکی ہے میں مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں اس سے شار کی ہے کس کی لڑکی ہے جد صاحب کی گودلی بھی بیٹی ہے کون جد صاحب عزیز احمد صاحب عزیز احمد موسیقی ہے موسیقی ہے تم نے ایسا کیوں کیا سلمہ تم نے ایسا کیوں کیا موسیقی ہے 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 اور اسی کمرے کی چار دیواری میں سارے خواب ایک ایک کر کے ٹھوٹ گئے آج میں ششن چھچ ہوں لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ کرتا ہوں اور خود اور خود اپنی زندگی کا مقدمہ ہار بیٹھا ہوں بیٹا تم اپنی گزری ہوئی زندگی کو بھول کیوں نہیں جاتے اگر یادوں کے نقش اتنی آسانی سے مٹائے جا سکتے تو شاید اس دنیا میں غم نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ظلیل عورت اب مجھے تمہاری ایک ایک بات معلوم ہو گئی میری غیر حاضری میں ان لچے لفنگوں کو بلا کر شراب کی میفلیں جماتی ہو یہ تمہارا وہ ہوتل نہیں میرا گار ہے بھٹ تمیزو تمیدو 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 میں تم کو ایک ایک بات دیکھ لوں گا تم سب کو جیل نہیں بھیجویا تو میرا نام سے گھر دیر دوس نہیں کون سے گھر کی بات کر رہے ہیں سیچی میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں اور کس کی بات کر رہا ہوں بھول گئے سیٹی سب کچھ تو آپ نے میرے نام لکھا ہے اب ساری جائداد کی مالکین میں ہوں آپ کو سیٹ کہنا بھی آپ کی توہین ہے بجزات کمینی عورت تم نے میرا ستیانات کر دیا میرا بیٹا ٹھیک کہتا تھا لیکن میں تجھے ایک ہی نہیں چھوڑ دوں گا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے میں نے ہمس پیار کیا تھا اور مجھے اپنے مجھے تو میرے پاپوں کی سزا ملی رہی ہے مگر تیرے کرموں کی سزا بھی بھگوان تجھے ضرور دے گا 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 انجوئی آرسلس مسٹر سنجیوہ آپ اس مکان کو اور ساری پروپرٹی کو بیٹھ دیجیے پھر آپ کے کریں گے میڈم میں پھر اسی طرح نہ چھونگی اور سب کو نہ چاؤں گی جب تک کہ میں اجید کو حاصل نہ کر لوں میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں میں سٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ آپ کے پاٹی میں نہیں جا سکتی اوکے تم جیسے ٹائپ کی لڑکی کے لیے میرے پاس بھی کوئی جگہ نہیں ہے آج سے تمہاری چھٹی تم جا سکتی ہو میاں تم آگئی یہ دیجی تنخواہ شاباش بیٹی شاباش اب چاہے آپ ان سے شراب پی لیجیے یا گھر کا خرص چلائیے کیونکہ یہ آخری پیسے ہیں کیوں 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 نوکری سے جواب مل گیا ہے تم نے ضرور کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہوگی تم نے ضرور بعض کو ناراض کیا ہوگا میں نے صرف ان کے ساتھ پارٹی میں جانے سے انکال کیا لو سن لو لوگ پارٹیوں کے لیے ترستے ہیں اور وہ اس کے لیے نوکری چھوڑے ہیں پارٹی میں چلی جاتی تو کیا وہ اس کو کھا جاتا آپ سمجھتے کیوں نہیں بابا آپ کو پتا نہیں کہ ایسی پارٹی میں لوگ شراب پی کر کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں شراب کیا آدمی پوجا کرنے کے لیے پیتا ہے کیا لڑکی کو الٹی سیدھی باتیں سکھا رہا ہے دنیا میں زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھا رہا ہوں آج کا لڑکیاں مردوں کی طرح گھر بار سنبھالتی ہیں چیز پر کام کرتی ہیں فلموں میں کام کرتی ہیں بس بابا بس میں بہت سن چکی ہوں میری آواز سن کر کان بند کر لوگی لیکن جب تمہارے چھوٹے چھوٹے بھائی بھوک سے بل بلائیں گے تو ان کی آواز سن کر کہاں بھاگوگی اور دیکھو بیٹی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں ایسا لگتا ہے اب میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے میں مر جاؤں دیکھو مایا اوروں کے لیے چھنا مشکل ہے لیکن تم جیسے خوبصورت جوان لڑکی کے لیے چھنا بہت آسان ہے تو کیسے میری طرف دیکھو تم تیس دن محنت کر کے صرف تیر سے روپے کما سکتی ہو اور میں میں ایک رات میں اپنی جسم کی نمائش کر کے ہزاروں روپے کماتی ہوں ساتھویں شورت تالیاں وہ الگ یہ سب کچھ تمہیں بھی مل سکتا ہے اپنے تابوں کی جو دنیا بسائیں گے ہم اپنے تابوں کی جو کیا سوچ رہی ہو نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں کیوں میں سوچ رہی تھی کہ میری وہ نئی زندگی جس کے میں نے بہت سے سپنے دیکھے ہیں اس کا کیا ہوگا لگتا ہے کوئی پریم پریم کا چکر ہے جو بھی سمجھو لیکن وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے اس کا کیا ہوگا وہ کیا سوچے گا میں اسے مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی نہیں نہیں یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا تم اپنے پیار کے خاطر اپنے ماں باپ اور ماسوم بھائیوں کو بھوکا ملنا چاہتی ہو موسیقی موسیقی بیٹی تم آگئی دوسری نوکری ملکے کیا کہاں سے لائیے پیسے کہاں گئی تھی بول موسیقی تم آدمی نہیں کسائی ہو یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی اس کو مرنا تھا ماں وہ تو پہلے ہی مر گئی موسیقی اب تم لوگ زندہ رہو اسی میں میری خوشی ہے موسیقی 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 محبت 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 اچھی چیز ہے مگر جب بھوک لگتی ہے تو کچھ بھی آم نہیں آم شرافت شرافت اچھی چیز ہے مگر جب بھوک لگتی ہے تو کچھ بھی آم نہیں آم محبت شرافت محبت 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 کیو یہ لو تمہارے پاس پہنچنے کا ذریعہ آپ تو روپیہ ہی رہ گیا ہے میاں نہیں بربیر میری طرف مت آؤ میں کہتیوں رک جاؤ بربیر میاں تم نے ایسا کیوں کیا تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا وقت اور بھوک کسی کا انتظار نہیں کر دی بربیر آگے مت بڑھ بربیر میں تمہاری خواب نہیں رہی نہیں 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 آپ 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 usted آپ آپ موسیقی 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 کیا ہوگیا آپ کو ببوجی ببوجی بتائی نی Auntie ببوجی بتاییا کیا ہوگیا 구나 کیا ہوا ببوجی کیا ہوا ببوجی ببوجی بابو جی بابو جی بابو جی بابو جی اس associate کیا بابو جی بابو جی بابو جی اسا somewhat کیا بابو جی بابو جی بابو جی میں آپ کی سوگن کھاتا ہوں اس عمرت کو چھڑوں کا نہیں اس عورت کو چھوڑوں گا نہیں اسے جان سے مار ڈالوں گا بابو جی اسے جان سے مار ڈالوں گا اسے جان سے مار ڈالوں گا اسے چھوڑوں گا نہیں تم تم عجید کو تلاش کر رہی ہو sorry عجید یہاں نہیں ہے پیسے تو تم آتی نہیں اس لئے تمہیں یہاں بہانی سے بلایا ہے تم جیسی عورت کے لئے جھوٹ بولنا کوئی تاجب کی بات نہیں کس لئے بلایا تھا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے آؤ تم کو میرے اور عجید کے تعلقات کے بارے میں کچھ معلوم ہے ہاں اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوں پھر تو تم کو سمجھانا میرے لئے بالکل آسان ہوگا تم ایک عورت ہو تم کو میرے قربانی کی قدر کرنی چاہیے ایک آدمی کو حاصل کرنے کے لئے میں نے کیا کیا نہیں کیا چھیک کہتی ہو بیوی بننے کی عرضو تھی اور ماں بن کر اس کے گھر میں آئی محبت میں سب کچھ چائز ہے چانتی ہو میں نے تمہیں یہاں اس لئے بلایا ہے تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ عجید ہر قیمت پر میرا ہے تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور اگر یہ ہی صلاح میں تمہیں دو تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا تم میری مجبوری کیوں نہیں سمجھتی ایک پیار تو میں نے اپنی خالتی سے کھو دیا تھا اب دوسرے کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی کبھی عجید مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا آج وہ تم سے کرتا ہے نہیں عجید نے کبھی تم سے پیار نہیں کیا بلکہ تم نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اپنی حوض کا شکار بنایا یہ پیار نہیں یہ واسنہ ہے پیار میں اگر واسنہ نہ ہو تو وہ پیار بےہدا ہے میں کبھی اسے یقین نہیں کروں گی اگر عجید کو میں نہیں پا سکی تو دنیا کی کوئی بھی عورت اسے نہیں پا سکے گی اگر کسی نے اس کی کوشش کی تو میں اس سے ختم کر دوں گی واسنہ کی یہی آگ صرف تم کو جلا کر راہ کر دے گی اور کسی کو نہیں گوڈ بائی اس سے پہلے کے میراف بن جاؤں کسی کو نہیں دے گی جاؤں 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 اس نے کی کوش آدھل مجھولوں یا موکی اکو کردی کسی کو نہیں موسیقی 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 آپ اپنی بیٹی کا خیال رکھئے وہ عورت بہت خطرناک بن چکی ہے اس زلیل عورت نے میری بہن کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی مایا کو اسی نے غلط راستے پر ڈالا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا پلبیر پلبیر تمہارے سامنے تو ساری صدقی پڑی ہے مجھ جیسے عورت کے لیے اس دنیا میں رکھائی کیا ہے اس کا ہونے نہ ہونے دونوں برابر ہے اس عورت کا خود مجھے اپنے سر لینے دو کم سے کم تم پہ بچ جاؤگی نائن مایا کی موت کی ذمہ دار وہ ہے اور اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں گا موسیقی 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 انسپیکٹر صاحب اس چاکو سے میں نے کیبریٹ ڈانسر سلومی کا خون کیا ہے اس لئے آپ مجھے ہراست میں لے لیجئے انسپیکٹر صاحب اس چاکو اس عورت کے تاجے خون کے نشان بھی موجود ہے یہ جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے یارنر خون میں نے کیا ہے گولی میں نے چلائی اس عورت سے بدلہ میں لینا چاہتا تھا یارنر اس عورت کے وجہ سے میرے پیتاچی کی موت ہوئی ہے میرا گھر برباد ہو گیا ہے یارنر کیونکہ بلبیر میرا دوست ہے مجھے بچانے کیلئے یہ ارضام اپنے سر لینا چاہتا ہے سچ یہ ہے کہ خون میں نے کیا ہے ملزم بلبیر شنہ کو حاضر کیا جائے بھائیہ اسے میرے ہی ہے آمو نہیں یہ سب انام تیرے لیے ہیں تیرے لیے ہی جیت جیت کر لہ رہا ہوں میں اور اگلی بار بہت سارے لے ہوں گا تیرے سوئے میرا دنیا میں ہے ہی کون پگلی در کوئی بات نہیں میری دنیا میں اتنی چھوٹی نہیں ہے جہ صاحب اور میری زندگی بھی اتنی چھوٹی نہیں ہے خیال رہے جیل سے نکلنے کے بعد سب سے پہلا حساب تمہیں سوچکاؤں گا عزیز احمد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا کسی قیمت پہ زندہ نہیں چھوڑوں گا ایویل کیلیو یور اونر یہ خون میں نے کیا ہے جس وقت وہ چاکو میں نے پولیس اسٹیشن میں پیش کیا تھا اس وقت اس عورت کے خون سے لطپت تھا میرا دعویٰ ہے کہ میٹیکل ریپورٹ بی سی باگ کو ثابت کرے گی کہ اس عورت کا خون اسی چاکو سے ہوا ہے یور اونر میں نے اس سے ہمدردی دکھا اس کی دیکھ بھال کی اور اسی ہمدردی کے تحت آج یہ مجھے بچانے کی کوشش کر رہا ہے یور اونر آپ اس کے معصوم چہرے پر یہ ایک بار غور فرمائیے یہ کسی یہ خون کر سکتا ہے نہیں نہیں یور اونر یہ جھوٹ ہے خون صرف میں کر سکتا ہوں خون میں نے کیا ہے اس کے پہلے بھی کیا ہے دس سال جیل کی کالی کوٹری میں سڑنے کے بعد آج میں وہ بن گیا ہو جو بننا نہیں چاہتا تھا میں نے ایک بڑا آدمی ایک اچھا آدمی بننے کی بہت کوشش کی لیکن ناکامیاب رہا اور آج ایک خونی بن گیا ہوں اگر آپ کو یقین نہ ہے جج صاحب تو آپ اس جیلر سے پوچھ سکتے ہیں جس سے میں کہہ کیا آیا تھا وہ کوٹری کالی رکھنا میں پھر واپس آوں گا اور میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اقبال جرم کو قبول فرمائے اور آج مجھے پھر سے واپس اسی کالی کوٹری میں بھیجتے ہیں جہاں کے لوگ شاید ابھی بھی میرا انظار کر رہے ہوں گے جج صاحب کیا ہو اگر ان لوگ نے اسے مار ڈالا وہ نہیں مارتے تو میں اسے مار دیتی اور میں نہیں مارتے تو آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ دارو پی تھی کہ ضرور مجھ جاتی کتے دارو پی تھی وہ یار آنر چاکو اور گولی دونہ چیزیں مگدولہ کے جسم سے برامت ہوئی ہیں اس لئے میری گزارش ہے یار آنر کہ اس کیس کو آگے بڑھانے سے پہلے میڈیکل ریپورٹ کا انتظار کیا جائے بھئیہ موسیقی 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 دنگ ایک میرا بھائی ہے اور دوسرا جس کے ساتھ میرا سارا بھوشش بندہ ہوا ہے ان دوروں میں سے کسی کو بھی سزا میرے لئے موت ہوگی کل کیا فیصلہ ہونے والا ہے فیصلہ وہی ہوگا جو انصاف کے طرح اوپر صحیح ہو جاؤ ویٹی سو جاؤ ڈیڈی دن مانگے زندگی میں آپ نے مجھے سب کچھ دیا آپ ان دونوں کو کسی طرح بھی بچا لیجی ڈیڈی کیا مطلب ہے تمہارا ایسے جذبات جو انسان کو گمراہ کردیں یا کمزور بنا دیں مجھے انچہ سخت نفرت ہے جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دوں جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دوں جب میں وہاں پہنچا سلومی ناچ رہی تھی سلومی ناچ مجھے wow یا کچھوڑ دوں مجھے اکیلا چھوڑ د Ty موسیقی 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 جج صاحب اتنی صدیوں کے بعد آپ یہاں آنا تو مجھے صدیوں پہلے چاہیے تھا سلمہ میں سلمہ نہیں سلومی کاش تم سلمہ سے سلومی نہ بنتی تو آج مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلہ نہ گھوٹنا پڑتا محبت اور نفرت کی اس کشمکش ہے آج مجھے چھٹکارہ پانا ہی ہوگا برائی کے اس مجسم میں سے دنیا کو نجات دلانا ہی ہوگا موسیقی موسیقی اور میں نے اس کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالا اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا اور میڈیکل رپورٹ سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقتولہ کے جسم پر صرف گولی اور چاکو کا ہی نشان نہیں تھا بلکہ اس کی گردن پر کچھ اور نشان تھے اور وہ نشان تھے میری انگلیوں کے جن سے میں نے اس کی جان لی موسیقی 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 ایک عورت کی تصویر وہ تھی جو اونچھائی حاصل کرنے کے لئے کس قدر گر گئی تھی اور ایک عورت کی تصویر آپ ہیں جو تمام گراوٹوں کے باوجود بھی کتنی اونچی ہیں موسیقی موسیقی ماں جی آپ نے ٹھیک کہا تھا میں نے یادوں کے نقش سب بھلا دیئے اب مجھے آپ کے کمرے کی ضرورت نہیں یہ رہی کمرے کی چاہی موسیقی ڈالبیر ایک دن تم نے میرے گراہک بننے سے انکار کر دیا تھا اور تمہاری پیمی کا بننا میرے تقدیر میں نہیں مگر ہم اچھے دوست تو بن سکتے ہیں شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو گزراؤ اکل کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کل کے سہارے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے اسے بھولنا ہی پڑتا ہے رہ دم آو